اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدت من لسانی یفقه قولی وحترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ تعاوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تعلق سے پہلے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ سور فاتحہ سے مطالق تھوڑی سی مختصر سی تفسیر جسے ہمیں تفصیلی تفسیر پڑھنے کا سننے کا شوق پیدا ہو انشاءاللہ ہم اس کام کو اللہ کی توفیق سے انجام دیں گے اللہ ہماری مدد فرمائے آمین آئیے اب ہم تعاوذ کے بارے میں جائیں گے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کی تلاوت سے پہنڈے پڑھنا ضروری ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل سورت نمبر سکسٹین کی آیت نمبر نائنٹی ایٹ سے پتا چلتا ہے فَإِذَا خَرَأْتَ الْخُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو کہ قرآن کی تلاوت چاہو تو پہلے شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ چاہو اسی طرح تلاوت قرآن سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی ضروری ہے یہ تسمیہ کہلاتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کے مبارک نام سے ابتدا کرتی ہوں اس کی نصرت طلب کرتی ہوں جو حقیقی الہ ہے رب کی رحمت تمام مخلوق کو مستفد کر رہی ہے جبکہ وہ مومنوں کے لئے خاص طور پر دنیا اور آخرت میں یعنی وہ رحیم بھی ہے اللہ تعالی مومنوں کے بارے میں دنیا میں بھی خاص رحم کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا رحم خاص ہے وَكْهَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخرت میں مومنوں کے لئے خصوصی رحم ہوگا اللہ کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے الحیدہ ختم ہونے کو نہیں پچھانتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو بسم اللہ ہر ایک صورت کا لازمی جز ہے یا ان کے الحیدہ الحیدہ کرنے کے لئے یہ ایک نشانی بھی ہے اس بارے میں علماء کرام کی رائے میں اختلاف ہے قرآن قریب میں پہلی دفعہ بسم اللہ کو آیت خرار دیتے ہوئے اسے آیت نمبر ایک لکھا جاتا تھا جبکہ بقیہ صورتوں کے شروع میں بسم اللہ کو آیت نہیں خرار دیا گیا ایک اور پوائنٹ یہاں ہم کو جاننا ہے کہ جہری نماز یعنی جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دونوں طرح سے ملتی ہے لہٰذا دونوں طرح سے درست ہے یہاں سعودی عرب میں بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہر سے نہیں پڑھی جاتی یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی اب آئیے ہم جانیں گے سورہ فاتحہ سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں رب یہاں رب کے معنی ہم جانیں گے رب کے مفہوم میں بہت وسط ہے وہ خالق بھی ہے رازق بھی ہے مالک بھی ہے اس کے علاوہ ہدایت دینے والا بھی ہے آمال کا بدلہ دینے والا بھی ہے کتنا وسی مفہوم ہے اسی طریقے سے آپ جانئے العالمین یعنی سب جہانوں کا اس سے کیا مراد ہے سب جہانوں سے مراد ہے کہ جنوں کا جہان انسانوں کا جہان حیوانوں کا جہان پرندوں کا جہان وغیرہ وغیرہ انسانوں کا وہ رب العالمین ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین مالک مالک ہے یوم الدین جزا اور سزا کا اب آئیے یہ بات ہم جانیں گے کہ ایک دوسری خیرات میں ملک یہ ورڈ بھی آیا یعنی اس کی دوسری طریقے سے خیرات ملک جیسی بھی کر سکتے جس کے معنی ہوتے بادشاہ کے ایک ہے مالک اور ایک ہے ملک اس کے مانا ہے بادشاہ یعنی وہ صرف مالک ہی نہیں بادشاہ بھی ہے بادشاہ ہی مالک یعنی ملک کا مختار کل ہوتا ہے تو آپ غور کریے دو بھی خیرات صحیح ہے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے وہ بادشاہ ہی ملک کا مختار کل ہوتا ہے مانا ہے یہاں اس کا مانا ہے جزار اور سزا یوم آخرت یعنی آخرت کے دن اور حساب کتاب پر مکمل اور صحیح ایمان ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اللہ کی رہنمائی کے بغیر کوئی انسان نہ صرف مستقیم صراط مستقیم پر خائم رہ سکتا ہے اور نہ ہدایت کی راہ پاس سکتا ہے جس قدر آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر انسان صراط مستقیم پر جم جائے گا قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث میں عموما ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ایک کھٹا ذکر طرح سمجھنے اور عمل ملانے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ